بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ذات پاک ہم سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے اور اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آقائد ہو جہاں محمد مصطفی خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 بیتی وآلہ کی ذات اکتش پر آرٹیکل نمبر 148 پولیس آرٹر 2002 ہم پڑھیں گے پبلک کونوں کا پانی علوتہ کرنا یہ سزا ہے فرنڈز آج کا آرٹیکل سزا ہے اگر کوئی شخص پبلک کونوں کا پانی علوتہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کروائی ہوگی تو کس کس طریقے سے پبلک پانی پبلک کونوں کا جو پانی ہے اس کو علوتہ سمجھا جائے گا تو یہ آج ہم پڑھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکیسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوئے تو آپ کمنٹ باکس میں رائے کا جہاں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ ہمارے چینل کو کیسا دیکھ رہے ہیں چینل آپ کو کیا رہنمائی دے رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے ویڈیوز نہیں لگ رہی ہیں ساری ڈیل ضرور دائیے گا آرٹیکل امریک سوارتالیس پبلک کوئوں کا پانی لودہ کرنا جو کوئی شخص کسی عام کوئیں یا زخیرہ پانی کے طالب کسی دریاں نہر یا پانی فراہمی کرنے کے کسی دوسرے ذریعے میں پانی کو لودہ کرے یا لودہ کرنے کا باعث بنے یا اسے استعمال کرنے کے لیے نہ موضوع بنا دے ایسی شخص کو چھ مار تک قید کی سزا یا جرمانہ تیس ہزار روپے یا دونوں جو سزائیں دی جائیں گے فرنڈز یہ سزا ہے اس شخص کے لیے جو کوئی عام کونہ ہے زخیرہ پانی ہے کوئی طالب ہے کوئی ندی نالہ ہے کوئی نالی ہے کوئی دریاں ہے نہر ہے یا پانی فراہم کرنے کے کوئی دوسرا ذریعہ ہے ٹیوویل ہے کوئی پائپ ہے تو اس کو الودہ کر دے اس کے اندر کوئی الودگی ڈال دے کوئی گنتگی اس کے اندر ملا دے اس کو گنتہ کر دے یا اس کو استعمال کے قابل نہ چھوڑے الودہ کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ناقابل استعمال ہو جائے وہ پانی ایسے شخص کی کسی ایکٹیویٹی سے تو چاہے وہ پانی کسی کوئے کا ہو کہیں پہ زخیرہ ہو وہ پانی کسی اور گڑے میں رکھا ہوا ہو کسی بڑے ٹینک میں وہ پانی ہو تلاب میں ہو نالی میں ہو اس کے علاوہ کسی دریا میں ہو نہر میں ہو یا کوئی پانی کا کوئی اور ذریعہ ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی پائپ سے آرہا ہے وہ جس طرح وہ ویٹر سپلائی ہوتی ہے ایسے پانی کو اگر وہ الودگی کرنے کا الودہ کرنے کا باعث بن جائے کسی کھالے میں کسی نہر میں تو اس کو ناقابل استعمال کر دے اس میں کوئی ایسی چیز ملا دے جس سے وہ گندہ ہو جائے یا الودہ ہو جائے ناقابل استعمال ہو جائے تو ایسے شخص کو کیا ہوگا چھ ماہ کی قید ہوگی یا جرمانہ ہوگا تیسے زار روپے یا پھر دونوں سوائیں اس کو ملیں گے تو آرٹیکل 148 کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہوگی پلیس آرٹر 2002 میں اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی چھوٹی سی ویڈیو بلکل اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا نئے ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے دونوں میں یاد رکھے گا لاف